ناظرین میں سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ احض شریف کی فضیرت کے بارے میں تقریباً تین یا چار ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آج میں آپ کو سور اخلاص کی فائدے کے بارے میں کچھ ایسی خاص باتیں بتانے والا ہوں جن میں سے میں آپ کو تین ایسے فائدے بتاؤں گا جو شاید کہ آپ نے پہلے کبھی سنے ہوں گے وہ فائدے اپنی طرف سے نہیں بلکہ حدیث پاک کی روشنی میں وہ تین فائدے آپ کو بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ کم سے کم روزانہ ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کی عادت بنا لیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں حسین مشرب لاکھوں کروروں درودوں سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں جس سے میں آپ کو تین بڑے فائدے بتانے والا ہوں کشف الخفاء جلد نمبر دو کی حدیث پاک نمبر دو ہزار چھ سو انتیس میں ہے کہ جو شخص قبرستان میں گیارہ مرتبہ سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ اہا شریف پڑھ کر مردوں کو اس کا عیسال سواب کر دے یعنی اس کا سواب پہنچا دے تو مردوں کی تعداد کے برابر عیسال سواب کرنے والوں کو اس کا عجر ملے گا اس حدیث پاک کو آپ گوھر سے سنیں اسی میں دو بڑے فائدے موجود ہیں نمبر ایک کہ جب بھی آپ قبرستان جاتے ہیں چاہے جمعہ کو جمعرات کو پیر شریف کو یا جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ الگ الگ چیزیں پڑھتے ہوں گے جیسے سور فاتحہ ہے قرآن پاک کی آیتیں ہیں درود پاک ہے صلاة و سلام ہے تسبیح وغیرہ تو وہاں اگر آپ کم سے کم گیارہ یا بارہ مرتبہ تقریباً گیارہ مرتبہ اگر آپ سور اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کا سواب تمام مردوں کو پہنچا دیتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس قبرستان میں جتنے بھی مردے آرام کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک قبر میں کتنے کتنے مردوں کو دفن کیا جاتا ہے تو اس قبرستان میں جتنے بھی مردے آرام کر رہے ہوں گے ان سب کے حساب کے برابر ان کی تعداد کے برابر آپ کو سواب ملے گا یعنی آپ ایک کوئی سالے سواب کریں گے سب کو کریں گے تو ان سب کے برابر آپ کو سواب ملے گا ایک بڑا فائدہ یہ ہو گیا دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کل ہوا اللہ احض شریف پڑھیں گے مثال کے طور پر آپ کے کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں جیسے ماں باپ کا یا بھائی کا یا کسی بھی رشتہ دار کا اور آپ اس کی قبر پر جا کر مطلب یہ کہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور خاص کر گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتے ہیں تو اس کو فائدہ کیا ہوگا آپ وہ سنیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص میت کو ایسالے سواب کرتا ہے یعنی اس کو سواب پہنچاتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اس سواب کو نورانی تباک یعنی نورانی برتن میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے قبر والے یہ حدیہ یہ سواب یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے لہٰذا تو اسے قبول کر لے یہ سن کر وہ مردہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر گمگین ہوتے ہیں مثال کے طور پر اب آپ قبر پہ گئے اپنے والدین کی بھائی بہن کی کس کی بھی قبر پہ گئے اب آپ وہاں پر سور فاتحہ گیارہ مرتبہ یا جو بھی پڑھ دوگے اور اس کا سواب جب ان کو پہنچاؤ گے تو وہ سواب حضرت جبریل علیہ السلام نورانی تباک میں رکھ کر قبر کے پاس جاتے ہیں اور قبر والے سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیرے گھر والوں نے یا تیرے رشتے دار نے تیرے بیٹو یا بھائیوں نے جس نے بھی پڑھا ہے یہ تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے تو وہ دیکھ کر تو دو فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ جب آپ کچھ اسالے سواب کریں گے تو جتنے مردے وہاں آرام کر رہے ہیں قبرستان میں ان سب کے برابر آپ کو سواب ملے گا اور دوسری چیز کہ جب آپ جو اسالے سواب کرتے ہیں تو اس کو حضرت جبریل علیہ السلام نورانی تباک میں رکھ کر لے کے جاتے ہیں اب تیسرا ایک بڑا فائدہ جس کو سن کر آپ خوش ہو جائیں گے کہ جب بھی آپ یہ کام کریں گے تو ظاہر سے بات ہے اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا ملے گا نا اور دوسری بات کہ جب بھی آپ قبر پر جائیں گے اور جس کی بھی قبر پر جائیں گے وہ آپ سے کتنا خوش ہو جائے گا کیونکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ تم جو کچھ نیک عمل کرتے ہو اس کو اسالے سواب کرو اپنے بالدین کی طرف سے یا جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اور جب تم ایسا کرتے ہو تو تمہارے جو عامال ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر مردے خوش ہو جاتے ہیں اور اگر عامال برے ہوتے ہیں تو انہیں دیکھ کر مردے رنجیدہ ہو جاتے ہیں تو اب اگر آپ نیک عمل کرو گے تو ضائع سی بات ہے قل واللہ و آشری پڑھنا قرآن پاک کی آیت ہے ایک نیک عمل ہے تو اس سے تمہارے مردے تم سے خوش ہو جائیں گے تو یہ تین ایسے فائدے ہیں جو مجھے لگتا ہے شاید کہ آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا صرف قل ہو اللہ اہا شریف پڑھ کر عیسال سواب کر دینے سے اس طرح بول دینے سے کہ یا اللہ اس کا سواب ان مردوں کو پہنچا دے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا سواب ملے گا تین فائدے تو میں نے ہی بتا دیے اور باقی فائدے وہ ہوں گے جو اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے گا کل میدان محشر میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صورت کی آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم